السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لینجی آپ خیریز سے ہیں میں نے آج تک اپنی ویڈیو نہیں بنائی اور نہ ہی کبھی تصویر خود سے کھینچی ہے پہلی دفعہ مجبور ہوں یہ کرنے پر آج لاہور جم خانہ میں ایک عزیز نے ہمارا کھانا کیا ہوا تھا تو میں اس میں آیا ہوں اور روائل بینکوٹ ہال میں مجھے انہوں نے بولایا ہوا تھا تو میرے آنے کے اوپر روائل بینکوٹ ہال والوں نے مجھے انٹر نہیں ہونے دی انہوں نے کہا جی آپ اپنی یا تو پگڑی اتار دیجئے اگر آپ اندر آنا چاہتے ہیں نہیں تو آپ واپس چلے جائیے تو پگڑی کی وجہ سے روائل جم خانہ والوں نے مجھے روائل بینکوٹ ہال میں انٹر ہونے سے روک گیا اور اس لیے مجھے آنے کی جازت نہیں دی تو یہ ویڈیو بنا کر شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جس کسی نے بھی یہ رولز بنائے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ پگڑی کوئی کلچرل لباس نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جم خانہ والوں کو چاہیے کہ اپنے رولز کو چینج کریں اور رولز کے اندر پگڑی پہن کے لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی جو عزت ہے اس کو وہ جو عزت دینی چاہیے وہ نہ دینے والا عمل ہے تو سب سے گزارش ہے جو بھی لاہور جم خانہ کے جنہوں نے رولز بنائے ہوئے وہ اپنے سرول کو ختم کیجئے میں اس ٹائم پہ لاہور جم خانہ میں ہی کھڑا ہوں اور میں یہاں سے اب واپس جانے لگا ہوں جی یہ پیغام جس کسی کے پاس بھی ہے پہنچتا ہے وہ ارباب اختیار کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ